گرامی المرتبت حاضرین اسامع ہیں وہ کسی نے کہا تھا کہ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے جس میں علی کا وہ گھر ہے جس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو شہر خدا نظر آتا ہے فخر و سعداد رونک خانوادہ رسالت عزق قبلہ خطیبِ رزم و بازن سید السعداد سید امتیاز حسین شسیف قازمی آپ اپنے وجد آفرین خطاب سے خطابِ دل نواز سے ہمیں نواز رہے تھے اب دل تھام کے بیٹھ کہ میری باری آئی ہے امینِ فیوزِ خاجہ نصیرِ ملت فخر و سعداد نورِ چشمِ خاجہِ خاجگاں خاجہ گلڑوی عزرتِ فخر و سعداد سید السعداد قبلہ سید غلام شمس الدین شمس گلانی اپنے افقارِ عالیہ سے ہمیں نواز رہے ہیں ذرا دل کے دامن پھیلا کر امتن گوش ہو کر اللہ کے مابوب کی پاک آل اور آستانِ حالیہ گولڑا شریف کے فیض کو اپنے دل و دماغ کے دل و دماغ میں اس فیض کو سمیٹنے کے لیے میں ملتمس ہوں التماث گزار ہوں جنبِ حضرتِ فخر و سعداد سید و سعداد قبلہ سید غلام شمس الدین شمس گلانی ادام اللہ تعالی فیوزہ قسامی میں ان سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے ذری خیالات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں ذرا صدا بھلم کیجئے نعرہِ تکبیر نعرہِ حسان نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ آستانِ حالیہ گولڑا شریف آستانِ حالیہ گولڑا شریف عذرت کبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر آستانِ حالیہ گولڑا شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم دروشیف آباد برند اللہم صلی علی محمد و علی محمد انتہائی پروکار محفل انعقاد مدیر ہے اور محفل جو ہے وہ ذکرِ اہلِ بیعت کانفرنس کے نام سے آج اس مسجد میں اس عظیم اجتماع میں مجھے دعوت دی مفتی حنیف قریشی صاحب نے کبلہ شاہ صاحب نے یہ ان کی محبت ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس علاقے میں ہمارے گولڑا شریف سے بہت سے متوسلین وہاں آتے رہتے ہیں بلکہ کام بھی لنگر میں کرتے ہیں آراز پر دو تین منٹ بس میں مختصر کچھ آپ سے بات شیئر کروں گا ایک تو یہ کہ اہلِ سنت کا جو راسِ خقیدہ ہے وہ ذہن نشین ہونا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ شانِ اہلِ بیعت بھی بیان کی جائے اور صحابہ کا صحابہ کی تعظیم بھی بتانی چاہیے نا وہ کوئی سننی نہیں جو صرف شانِ اہلِ بیعت بیان کرتا ہے اور صحابہ کی کچھ ساکھی کرتا ہے اس کا کوئی لینہ دینا ہی نہیں سننیت سے اور جو اپنے آپ کو سننی کہتا ہے اور اہلِ بیعت کا بوز رکھتا ہے وہ بھی سننی نہیں ان دونوں میں جو یہ وصفہ مخترق ہے اور میرا شیر تھا اسی حوالے سے میں آپ سے شیر کرنا چاہ رہا ہوں لانت ان پر جو ہوئے گستاخِ اصحابِ رسول لانت ان پر جو ہوئے گستاخِ اصحابِ رسول اور طف ہے ان پر جو سمجھ پائے نشانِ اہلِ بیعت لانت ان پر جو ہوئے لانت ان پر جو ہوئے جو ہوئے گستاخِ اصحابِ رسول اور طف ہے ان پر جو سمجھ پائے نشانِ اہلِ بیعت اس لیے اپنے عقیدے کو درست رکھیں جو صفیاء کا طریقہ ہے ان کی تعلیمات ہیں جو علماء کرام کی تعلیمات ہیں اللہ سنت کی ان پر اپنا عقیدہ جمائے رکھیں اور یہی عقیدہ ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے تذکرات سنیئے اب ان کا دلِ بیدار کے ساتھ جن کا ذکر آتا ہے اکثر شہِ عبرار کے ساتھ محرم الحرام کے حوالے سے ایک منقبت پیش کروں گا پھر اجازت چاہوں گا اپنی منقبت دکھی ہوئی ہے بارگاہ امامت میں مطلع ہے کہ لفظوں میں کیا لکھوں گا میں مدہت حسین کی لفظوں میں کیا لکھوں گا میں مدہت حسین کی اظہار سے ورا ہے محبت حسین کی اظہار سے ورا ہے محبت حسین کی یہ اترتِ رسول کا جو درد دل میں ہے یہ اترتِ رسول کا جو درد دل میں ہے اللہ کی عطا ہے عنایت حسین کی مولا کا یہ کرم ہے کہ آلِ عباسِ ہوں مولا کا یہ کرم ہے کہ آلِ عباسِ ہوں حاصل جہاں میں ہے مجھے نسبت حسین کی بھئی ہم اتنگوش ہو کے سنیں کچھ اپنے ایمانوں کو تعدہ کریں اس قسم کا آپ کو اہلِ بیعت کی محفل میں بیٹھے ہیں اور اس میں ملہی نہ آئے جب تک نعرہِ حیدری کی گونج نہ ہوتے ملہی نہ آئے جب تک نعرہی یا حسین کر دیں گے گل چراغ مولا کا یہ کرم ہے کہ آلِ عباسِ ہوں حاصل جہان میں ہے مجھے نسبت حسین کی اور کر دیں گے گل چراغ اندھیرے میں شاہ مگر یہ تاریخی پس مندر کر دیں گے گل چراغ اندھیرے میں شاہ مگر جانے ہمیں نہ دے گی اجازت حسین کی کر دیں گے گل چراغ اندھیرے میں شاہ مگر جانے ہمیں نہ دے گی اجازت حسین کی اور ایسارِ جاں ہے حق کے لیے شیوہِ حسین ایسارِ جاں ہے حق کے لیے شیوہِ حسین خوشنودیِ خدا ہے عبادت حسین کی اور وردِ زبان درودِ محمد ہے ہر گھڑی وردِ زبان وردِ زبان ہے درودِ محمد ہے ہر گھڑی درودِ محمد ہے ہر گھڑی قلب و نظر میں میرے ہے صورت حسین کی اور اے ربِ کارساز بدل دے فضائے دشت اے ربِ کارساز بدل دے فضائے دشت مرجھانا جائے غم سے طبیعت حسین کی اے ربِ کارساز اے ربِ کارساز بدل دے فضائے دشت مرجھانا جائے غم سے طبیعت حسین کی ماد اور کرتا ہے آج ماتم کنا ہے آج بھی میدانِ کربلا بھولا نہیں ابھی وہ شہادت حسین کی اور سانی ہوا نہ ہوگا کوئی روزِ حش تک سانی ہوا نہ ہوگا کوئی روزِ حش تک بے مثل ہے جہاں میں شجاعت حسین کی اور کربل میں جا کے شمس میں پلکیں بچھاؤں گا کربل میں جا کے شمس کربل میں جا کے شمس میں پلکیں بچھاؤں گا حاصل مجھے جو ہوگی زیارت حسین وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَرَاقِ مَدْرَسَةِ مدرسے کے ساتھ بھی تعون کریں اللہ باقی شاہ صاحب کو صحت بھی دے حسین الدین شاہ صاحب موسیقی